ایک طرف سبزیاں مہنگی ہیں تو دوسری جانب برائلر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں برائلر شہرین کے پہنچ سے دور ہے مرگی کی گوشت کی قیمت میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا ہے قیمت دو سو باتیس روپے تک مختص کر دی گئی اس وقت ہمارے نمائندہ سندس خان کیریج شاپ مارکٹ میں چیکن کی دکان پر موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جیس سندس بتائے گا چیکن کی کیا قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں جہاں پیٹرولیں مسنوات الپی جی اور دیگر اشیاء خورنوس جو ہے وہ دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسے کے ساتھ اگر بات کی جائے برائلر گوشت کی تو برائلر گوشت کی قیمت میں جو ہے وہ بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بیف اور مٹن جو ہے وہ شہری پہلی نہیں کھا سکتے تھے شہری کی پہن سے جو ہے وہ باہر تھا آج برائلر گوشت کی قیمت جو ہے وہ نرخ نامے پر دو سو بتیس روپے مقرر کی گئی ہے تین روپے اضافہ کر دیا گیا ہے برائلر گوشت کی قیمت میں میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے چاہاں مجھے بتا ہے تین روپے اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہی دن میں چکن کی قیمت میں کیا کہنا چاہیں گیا گوشت تو وہاڑا گوشت ہے وہاں سڑا کانے کا لائق نہیں ہے گا جو ملکی کا گوشت ہے چکن گوشت ہے وہ دن پہ دن منگا کی جا رہا ہے ہر چیز کی منگائی ہے غریب بندہ کی رہے گا پاکستان تبیچ پہلا حکومت چو جانا کم از کم اتنا چیزیں تو سستی ہوتی نا ملک میں تو کرزہ دن پہ دن بڑھ جاتا لیکن چیز میں عوام کو تو تکلیب اتنی نہیں تھا جدو عمران خان دی حکومت آئی ہے ہر چیز منگی کی جا رہا ہے ہت چو باہر ہو گیا یہ کہنا ہے کہ ہماری پانسے بیف اور مٹن کا گوشت ہے وہ باہر ہے تو اسی کے ساتھ سے چکن گوشتی قیمت کو جو ہے اس کو سستا رکھنا چاہیے تھا کہ ہم وہ تو خرید سکے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو نہیں حکومت آئی ہے جب سے وہ آئی ہے دن بدل مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ آتا جا رہا ہے پرانی حکومت جب تھی تب اتنی چیزیں مہنگی نہیں سی لے گئی اس حکومت نے چیزیں جو ہے وہ کافی مہنگی کر دی ہیں ہر چیز جو ہے وہ آسمان سے بادے کر رہی ہے تو حکومت کو جائے ان کے یہ کہنا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف دے چیزوں میں چکنی کیبن میں بھی تھوڑی چکنی کیبن جو ہے وہ بھی تھوڑی کم کرے تاکہ ہم غریب آدمی جو ہے وہ خرید سکیں بہت شکریہ